Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri آج یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں اس کا کہ جنگ ابلہ کی ختم ہونے کے بعد جو جنگ مزار ہوئی اس سے متعلق کہ جب حضرت خالد کی یلغار کے متعلق حرمز کا خط درباری ایران میں شہنشاہ ارد شیر کے پاس پہنچا تو اس نے ایک شخص جس کا نام تھا قارن بن قریانس اس کو ایک زبردست لشکر دے کر حرمز کی مدد کے لیے بھیجا قارن مدائن سے چل کر جب مزار پہنچا تو وہاں اسے حرمز کا حضیمت شدہ شکست خوردہ لشکر پلا بہا مشورے کے بعد یہ تیپ آیا کہ اگر اس وقت ایرانی جمعیت منتشر ہو گئی تو آئندہ کبھی کٹھی نہیں ہو سکے گی اس لیے یہاں مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کرنا چاہیے چنانچہ لشکر نے مزار کے قریب نہر سنی کے کنارے پر پڑاو ڈال دیا اس لیے بعض مورخین نے اس کو جنگ سنی بھی لکھا ہے بارال اور قارن نے اسے منظم کرنا شروع کیا جماعت کو ارد شیر کے بیٹے قباز اور انوش جان جو جنگ ابلا میں شریک تھے اور بچ کر نکل آئے تھے قارن نے انہیں میسرہ اور میمنہ یعنی کے رائٹ اور لیفٹ ونگ کی کمان سوپ دی جب حضرت خالد کو قارن کے آنے اور مزار میں جنگی تیاریاں کرنے کی خبر ملی تو آپ بھی فوج لے کر مزار روانہ ہوئے اور نہر کے دوسرے کنارے پر رکھ کر اپنی فوج کی تنظیم و ترتیب اور صف بندی میں مشغول ہو گئے جب ہر طرح تیاری مکمل ہو چکی تو جنگ شروع ہوئی ایرانی فوج کا سردار قارن میدان میں نکلا اور دعوت مبارزت تھی دعوت مبارزت پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے ایک آدمی نکلتا ہے وہ للکارتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی سورما نکلے اور جنگ میں اس کا مقابلہ کرے تو اسے دعوت مبارزت کہتے ہیں بارالد ادھر سے حضرت خالد اور معقل بن عاشا اس کے مقابلے کے لیے نکلے معقل بن عاشا اس کے پاس حضرت خالد سے پہلے پہنچ گئے اور تلوار کے ایک دو واروں ہی میں اس کا کام تمام کر دیا اور اپنے سردار کا یہ انجام دیکھ کر قباز اور انوش جان یہ میدان میں نکلے لیکن ان دونوں کا بھی وہی انجام ہوا جو ان کے سردار قارن کا ہوا تھا قباز کو عدی بن حاتم نے اور انوش جان کو عاصم بن عمر نے جہنم واصل کیا اتنے بڑے بڑے ان کے سورما اور سالار جو ہے وہ اتنی بری طرح قتل ہوئے یہ دیکھ کر ایرانی فوج کے تو چھکے چھوڑ گئے اور اس میں شکست کے آثار ان میں پیدا ہونے شروع ہو گئے مسلمانوں نے صورتحال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ایرانی فوج کو گھیر کر قتل کرنا شروع کیا تیس ہزار ایرانی اس میدان جنگ میں مارے گئے اگر ایرانی فوج کا بیشتر حشتہ کشتیوں میں سوار ہو کر اور نہر کے بار نہ اتر جاتا تو بیچ میں نہر حائل نہ ہوتی تو اس دن ایک ایرانی بھی ایسا نہ ہوتا جو بچہ تھا اس جنگ میں مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا مال غنیمت کی کسرت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ایک ایک سوار کے حصے میں تیس تیس درہم آئے فتح کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے مزار ہی میں قیام کیا اور مال غنیمت تقسیم کیا غنیمت کا پانچوں حصہ یعنی کہ ون ففت حصہ فتح کی خوشخبری کے ساتھ سعید بن نعمان کے ہاتھ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا گیا ان ابتدائی امور سے فراغت حاصل کر کے آپ نے مفتوح علاقے کے بندوبست کی طرف توجہ فرمائی علاقے کے تمام لوگ جو ہے وہ ذمی قرار پائے اور ان پر جزیہ لگایا گیا اچھا بعض مورخین نے اس میں کچھ اور تفصیلات بھی ایڈ کی ہیں کہ جب قارن انوش جان اور قباز جو ہے یہ تینوں بڑے بڑے سردار جو ہے یہ ایک محاذ پر جمع ہو گئے اور حضرت خالد کو یہ خبر ملی تو حضرت موسنا کو دو ہزار کا لشکر دے کر انہوں نے دیکھ بھال کے لیے آگے بھیجا راستے میں حسن المرعہ کا قلعہ پڑتا تھا حضرت موسنا نے اس قلعے کے محاصرے کے لیے اپنے بھائی کو وہاں چھوڑا اور خود آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے اس قلعے کی حکمران ایک عورت تھی اس نے اسلام قبول کر کے ان کے بھائی سے موسنا کے بھائی تھے معنہ ان سے نکاح کر لیا حضرت موسنا کے جو ہے یہ آپ سمجھے تیز رفتار دستہ جو ہے اس نے دشمن کی ایک زبردست فوج سے رافتہ قائم کر لیا اور حضرت خالد جو ہے وہ کازمہ سے روانہ ہو کر اب اللہ سے کوئی دس میل جنوب پہنچ گئے اور یہ اپریل کا مہینہ ہے سکس ہنڈریڈن تھرٹی تھری ایسوی کی بات ہے اور وہاں پہ پھر حضرت خالد بن ولید کے بھیجے ہوئے حضرت موسنا جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے تو قارن نے اپنے پشت پر دریا رکھا تاکہ سامنے سے صرف لڑنا ہو اور پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے تو دونوں فوجیں آمنے سامنے سفارہ ہو گئیں اور میمنہ اور میسرہ کی کمان جیسا میں نے آپ کو بتایا اس نے قباز اور انوش جان کو دے دی تھی اور بالکل سینٹر میں قارن خود قیادت کر رہا تھا تو اس نے احتیاطا دریا پر کشتیاں تیار رکھنے کا حکم دیا تھا تو اس طرح وہ بہت ساری ایرانی جو بھاگنے میں کامیاب ہوئے یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے قارن نے آگے بڑھ کر مبارزت کے لیے للکارہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تو حضرت خالد جو ہے ابھی سف سے نکل ہی رہے تھے اس وقت معقل بن العاشی یہ قارن کے سر پر پہنچ گئے اسی وجہ سے دو لوگ وہاں پر پہنچے لیکن معقل بن العاشی پہلے پہنچ گئے اور یہ ایک بڑے ہی باکمال شمشیب زنت تلوار میں ان کی ایک مہارت تھی تو بارال حضرت معقل نے قارن کو قتل کر دیا اور اب پھر قباز اور انوش جان میدان میں آئے تو ادھر سے عاصم اور عدی نے ان کا مقابلہ کیا اور ان دونوں کو واصل جہنم کر دیا اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عام حملے کا حکم دیا تو فارسی فوج اپنے تین سالاروں کو قتل ہوتے دیکھ کر خوصلہ ہار چکی تھی تو وہ بھاگنا شروع کیا انہوں نے دریا کا رخ کیا اور اندہ دھن کشتیوں میں سوار ہونے لگے تو اس افراد تفریح میں ان کے ہزاروں بندے قتل ہوئے لیکن سات ہزاروں بج بھی گئے تو مسلمانوں کے پاس دریا عبور کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا اس لیے وہ تعاقب نہ کر سکے تو تمام مقامی باشندوں کے سردار جو تھے وہ امان طلب کرنے کے لیے حضرت خالد کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے کوئی تعارض نہ کیا اور اس طرح جو ہے یہاں پہ مقرر کیے گئے سوید بن مقرن انہیں مقرر کیا گیا کہ وہ ان تمام عملداریوں کے اوپر ہوں اور مختلف اطراف میں پھر دریافت حالات کے لیے پھر مختلف دستوں کو روانہ کیا گیا اور پھر بعد میں جو جنگ ہوئی وہ وجلہ کی جنگ تھی اس پر پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ